افضال انساری افضال انساری سبھاتات کے ساسیں سماؤ پھوچگی ہے ایسے میں اب غازی کو اس سے پر ابتناؤ ہوگا وہیں پروونچل میں راجمتک کا پنڈت مانے جانے والے افضال انساری کا راجمیتک کرئیر کیا ختم ہوگیا سوال یہ اٹھنے لگا ہے ایسے میں آخر کب افضال نے رکھا تھا ایسے میں آخر کب افضال نے رکھا تھا راجمیتی میں ایک قدم ہوگا اور کس نے کی تھی مدد جانئے اس ریپورٹ آرتیس سال پہلے اس شخص کا ہاتھ پکڑ راجنیتی نے اینٹری افضال انساری کو راجنیتی کا پندت مانا جاتا ہے پندت نے آج سے آرتیس سال پہلے کامریٹ نیتا سرجو پانڈے کا ہاتھ پکڑ کر راجنیتی نے قدم رکھا تھا جب وہ کامریس کا گل کہے جانے والے محمد آباد سیٹھ سے انیس سو چوراسی میں سیر ماری کی اور چناؤ جیت لیا اس کے بعد کبھی افضال نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پانچ بار ودھائک کے سات سات دو بار سانسد بھی رہا اب اس کی سانسد صدر سے تاج سما پھوچکی ہے غازی پور میں ستہ کا کندر تھا پھاٹک افضال انساری کے دماغ اور مختار انساری کے باہو بلس انساری پریبار میں غازی پور اور موت راجنیتی نے نئی مشال پیدا کر دی یہاں تک کی ایک سمیں تک غازی پور کی راجنیتی کا راستہ اور ستہ کا کندر پھاٹک مختار افضال انساری کا گھر ہوا کرتا تھا یہاں سے غازی پور مو کے ساتھی سات آزمگر اور ورانسی کی راجنیتی کی درائیونگ ہونے لگی تھی اندرہ گاندی کی حتیہ کی سہانبوتی بھی نہیں دیگا پائی حوصلہ پیتا سبحاناللہ انساری سال انیس سو ستتر سے دس سال تک غازی پور نگر پالکہ کی چیئرمین رہے اس دوران افضال نے اپنا راجنیتی قد برحانہ شروع کرتا تھا اندرہ گاندی کی حتیہ شباب یوپی میں چنا ہوا تو غازی پور میں چھے میں سے پانچ سیٹے کانگرس نے جیتی پر قسمت الٹی اور بھاکپا کے ٹکٹ پر افضال انساری تہلی بار صدن پہنچے سیاست کا سکھا ایسا چلا کہ پھر اس میں پیچھے ملک کر نہیں دیکھا دو بار پہنچے لوگ سبحان سال دوزار چار سال دوزار چار میں سفا کے ٹکٹ سے انساری نے لوگ سبحان کا چناؤ لڑا اور جیت کر سنست پہنچے لیکن انتیس نومبر دوزار پانچ میں کشننگرائی کی حتی ہے کہ ساگش رش نے کیا روک میں جیل بھیج دیئے گئے اس کے بعد دوزار نو میں سفا کے ٹکٹ نہیں دیا اور بسپا کے ٹکٹ سے چناؤ لڑا لیکن ہار ملی اس کے بعد قومی ایک تا دل بنایا اور بلیا سے چناؤ لڑا اسی ویس مختار انساری نے برانسی سے چناؤ لڑا جس میں دونوں بھائیوں کو ہار ملی اس کے بعد سال دوزار انیس میں سفا رالاؤز اور سبا سپا کے ٹکٹ سے غازی پور سے لوگ سبحان کا چناؤ لڑا اور کنز سرکار کے ریل منتری رہی منحوس سرہا کو ہارا دیا وہیں اب اس کی صدہ ستہ سم آپ کو چکی ہے